السلام علیکم میں محابد مقصود اور اس کورس میں آپ سیکھیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے جو ساپیر ہم یوز کریں گے وہ ہے محابد ایڈیٹر اس ویڈیو کو اینے تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ نیا ہے چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ہماری خواہش ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہمیشہ قائم رہے جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنا لوگو یوز کرتے ہوئے یوٹیوب سبسکرائب کا جو ایک آپ کے پاس اینیمیٹڈ بٹن آتا ہے وہ کیسے کریئٹ کرنا ہے جو کہ آپ فیوچر میں اپنی ویڈیوز وغیرہ میں یوز کر سکیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایڈ کر لیں بیک گراؤنڈ بلیک ایڈ کریں اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لیا اور اس کے بعد اس پہ رائٹ کلک کر کے یا بلکہ آپ اس پہ یہاں سے ایڈیسمنٹس کر لیں ایفیکٹ سپلائی کریں گے یا کلر ایڈیسمنٹس کریں گے تو کلر ایڈیسمنٹ میں ایڈوانس میں جائیں اور یہاں سے اس کی برائٹنس کر دیں آپ سکسٹی اس کا جو ہیو ہے وہ کر دیں آپ سکسٹی سیکس اور پرنٹ مائنس ٹو فیفٹی سیکس کر دیں یہ ریڈ کلر کا آپ کے پاس ایک بٹن ڈسپلی ہو گیا ہے یہ نہیں آپ اس کا سائز ایڈیسٹ کرتے ہیں سائز ایڈیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اوورلے پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے اور اس طرح سے اسے بلکل سینٹر میں لے ہیں یہاں پہ لوگو بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو لوگو ہمارا جو ہے وہ ایک فولڈر میں پڑا ہوا تھا یہاں پہ اس لوگو کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور اس لوگو کو اس کے سٹارٹ میں لیاتے ہیں اس کا بھی سائز ایڈیسٹ کرنا پڑے گا ہمیں تو اوورلے کریں پکچر ان پکچر کریں اور اس کو بھی آپ اس طرح سے اب سائز ایکل کرنے کے لیے میں ان کو اوپر نیچے اس طرح سے ایڈیسٹ کر رہتا ہوں اب دیکھیں میرے لیے زیادہ آسان ہو گیا ہے اس کا سائز اور اس کی پلیس میں ایڈیسٹ کرنا ہوں لوگو تھوڑا سا بڑا ہے اس کو تھوڑا سا بہت چھوٹا کر لیے زیادہ چھوٹا ہو گیا جی اب ہم کریں گے یہ کہ اس لوگو کو موگ کروائیں گے باٹم لیفٹ کورنر سے اب اس کو دوبارہ سے اسی طرح سے پلیس کر دیتے ہیں لوگو کے بعد یہ تو سب سے پہلے لوگو ہے اس کی اینیمیشن کریں اینیمیشن کے بعد اس کو آپ نے موگ کرنا ہے ایڈوانس میں جائیں ایڈ اینیمیشن کریں اب جب ایڈ اینیمیشن کیا آپ نے تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کو کوککلی اینیمیشن کرنا ہے ہم نے اس پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد اس فریم کو ہم یہاں پہ لے ہیں یہ اب دیکھیں ذرا اینیمیشن کر کے ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ اب اس کو اینیمیشن کریں گے اس کو اینیمیشن کرنے کے لیے بھی میں اینیمیشن پہ جاؤں گا ایڈ اینیمیشن کروں گا اور اس کو بھی سٹارٹ سے ہی مجھے اینیمیٹ کرنا ہے اور جب میں سٹارٹ سے اینیمیٹ کرنا ہے تو اس کو میں لے ہوں گا بلکل نیچے سے یہاں سے اس کو بھی قیقلی اینیمیٹ کرنا ہے تو میں اس طرح سے اس کا اینیمیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جو اب یہ دیکھیں یہ آگیا لیکن مجھے یہ دونوں ہی چاہیے ہوں گے جس وقت میری ویڈیو رن ہوگی تو میں اس کو پلیس کروں گا یہاں پر اور اس کا سائز انکریز کروں گا اس کے ساتھ آگے اب دیکھیں یہ کس طرح سے پلی ہوتا ہے پہلے یہ آگیا لوگو آگیا اس کے بعد ہمارا یہ ریڈ ٹکر آگیا اس کی انیمیشن کو مزید تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں تاکہ یہ فک لیا ہے اس طرح سے اب اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اس کے لئے آپ ٹائٹل پہ جائیں ٹائٹل کے بعد آپ نے یہاں سے بیسک سے سیمپل ٹائٹل سلیک کرنا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی مومنٹ نہ ہو نہیں ہے فیچرز میں یہ سیمپل ٹیکسٹ ہے تو یہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا یہ میں ایڈ کروں گا جب میری انیمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیپس میں لکھنے سبسکرائب اور اس کو ایڈجسٹ کر دیں بلکل اس کے سینٹر میں ایسے تو جس وقت میرا یہ بٹن اوپر آ جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر سبسکرائب بھی ٹیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہینڈ اچھا یہ جو ہینڈ ہے جو بل ہے یہ میں آپ کے لئے آلڑی بنا کے رکھتی ہے میں نے اس ویڈیو کے اگر آپ ڈسکرپشن میں جائیں تو یہاں پر اس کا لنک اویلیبل ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوپی رائٹ سٹائک نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ ہینڈ لے کے آئیں ہینڈ ون اور اس کو آپ نے ایڈ کر دیا پھر کلک کا اور پھر بل اور یہ سیکنڈ بل اس کے علاوہ یہ دو میوزک ہیں یہ بھی آپ اسی طرح سے ایڈ کر دیں تو یہ ہم نے کافی ساری چیزیں ایڈ کر دیں سب سے پہلے آپ کا ہاتھ آ جائے گا یہاں پر جب یہاں پہ آ گیا پہلے تو اس کو کر لیں اس کا سائز ایڈ جسٹ اس طرح سے اب اس کو بھی انیمیٹ کریں گے اس کو انیمیٹ کرنے کے لیے ہم ایڈ انیمیشن کریں گے اور ایڈ انیمیشن کے بعد یہ بھی موگ ہوگا بلکل نیچے سے اس طرح سے اب ذرا دیکھیں اس کو غلط ہو گیا اس کی انیمیشن کریں گے اور دوبارہ سے سٹارٹ سے کریں گے اور یہاں تک کریں گے اس کی فریم کو ایڈٹ کریں فرسٹ کی فریم کو اور اس کو موگ پروا دیں یہاں اب ذرا اس کی انیمیشن چاہتے ہیں اب کیونکہ فنگر جو ہے یہ ہائیڈ ہو رہی ہے اس کے پیچھے تو ہم اس کو اٹھا کے ٹاپ پہ لے آئیں گے اب دوبارہ سے اس کو ٹرائی کرتے ہیں کھڑ ہو گیا اب اس کو آ گیا اوپر اب اس کو ہم نے کرنا ہے کلک تو کلک کے لیے یہ دیکھیں آپ نے ایک فنگر ہم نے تھوڑا ٹلٹڈ فنگر ہے یہ ہم اس کے ساتھ کریں گے اور اس کا سائز بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا میں تو اس کا سائز ایڈجسٹ کرنے کے یہ یہاں پہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اوپر نیچے رکھیں اور اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا اور اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے اس کا سائز مجھے اس کا سائز کرنا تھا اس کا سائز اور اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے اس طرح سے ٹھیک ہوگی جی اب اس ویڈیو کو ہم تھوڑا سا اس اینیمیشن کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد رکھتے ہیں یہاں اسے بھی ہم بالکل شارٹ کریں گے دوبارہ سے اس کو اٹھائیں گے اور انڈ بھی لے جائیں گے لیکن اب کیونکہ ہم نے اس کو اینیمیٹ نہیں کرنا تو اس کے کی فریمز ہم ریموو کرنا ہوں ڈلیٹ آل کی فریمز اس کو پلی کر کے دیکھیں جب یہ کلک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے اس کو میں یہاں سے جا کے کٹ کر دوں گا کٹ کیا یا آگے بھی وہی چیز آویلیبل ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو بھی میں یہیں تک باؤنڈ کر دیتا ہوں اچھا جی اب اس کا کلر میں چینج کروں گا اس کا کلر ایڈجسمنٹ میں جا کے یہاں سے کلر ایڈجسمنٹ اور برائٹنس اس کی کر دیتے ہیں ٹو فیفٹی سکس اگر ٹو ہنڈڈ کر دیتے ہیں ٹو ہنڈڈ کی برائٹنس ہو جائے گی اور اس کا جو ہیو ہے یہ میں کر دیتا ہوں زیرو اور اس کا جو ٹینٹ ہے یہ بھی زیرو کر دیتا ہوں تو یہ اب میرے پاس آگیا وائٹ اس ٹیکسٹ کو کوپی کریں اور یہاں پہ اس کو پلیس کرتے ہیں اس ٹیکسٹ کو میں نے جب یہاں پہ پلیس کیا تو مجھے اس کا کلر بھی چینج کرنا ہے اس کا کلر میں کر دوں گا کرے اب آپ دیکھیں ذرا اس کی اینیمیشن سبسکرائب لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کی سپیڈ کا ایشو ہے تو سپیڈ ہم اس کی تھوڑی سے تیز کر دیتے ہیں یہاں سے اس طرح اس طرح اور اس طرح سے اس کے بعد ان سب کو ساتھ اٹیچ کر دیں اس کا سائز بھی کم کر دیں اور یہ اٹیچ ہوگی ہے اب دوبارہ سپلے کر کے دیکھتے ہیں یہ آگیا اس کے بعد فنگر آگی اس نے کلک کر دیا لیکن کلک کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جہا کلک ہوئا ہے یہ نہیں ہوا تو ہم اس کلک کو تھوڑا سا برا کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے اینیمیٹ نہیں کیا ہوا اوکی یہاں سے ہم دوبارہ اس پر چک کرتے ہیں یہ کلک ہو گیا اور چھوڑ دیں اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے جی بیل کا بیل آئیکن ہم نے ایڈ کرنا ہے اور بیل آئیکن کے لیے ہم جو سمپل بیل ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں اب سمپل بیل ہم نے ایڈ کی اور اس بیل کا سائز ہم نے کر دیا ہم نے بیل ایڈ کی ہے ہاں بیل ایڈ ہوگی اور اس کو ہم لے گئے یہاں پر اب یہ اس کے اوپر نظر آ رہی ہے مجھے اس کے نیچے شو کرنے ہیں تو نیچے شو کرنے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں سے اس کو دیکھ رہے ہیں ہاں یہ نیچے یہ اچھا اس کا سائز تھوڑا سا مزید ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ نیچے سے نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس کو اینیمیٹ کرتے ہیں اینیمیشن کے لیے بلکل سٹارٹ میں چلے جائیں اور اس کو اینیمیشن دے دیں ایڈ اینیمیشن اور جب یہ میں اس کو اینڈ پوائنٹ پہ آؤں تو یہ یہاں پہ موگ ہو جائیں اوکی اس کو پلے کرتے ہیں یہاں سے ہینڈ ہمارا آویلیبل ہونا چاہیے اوپر جب تک ہم اس کو موو نہیں کرتے یہاں تک یہ بیل آگئی اس کے بعد ہم نے یہ ہاتھ موو کروانا ہے اس بیل کے اوپر اسے کاپی کریں اور اینڈ پہ پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی اینیمیٹ کریں آپ یہاں سے اس کی اینیمیشن سٹارٹ کریں گے ہیڈ اینیمیشن اور یہاں سے یہ ہینڈ جو ہے یہ بیل پہ جائے گا اب دیکھتے ہیں پلے کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بھی ہم نے کلک کروانا ہے ہمارا ہاتھ پہنچ گیا اس کے بعد ہم نے اس کو بھی کلک کروانا ہے اور اس کی صرف سائز جو پلیسمنٹ ہے وہ ہم چینج کریں گے یہاں پہا ہے اب اسے پلے کر کے دیکھیں لوگو آ گیا سبسکرائب کلک اور بیل آئیکن اچھا اس میں نا ایک دو چیزیں آپ نے بھی نوٹ کیوں گی ایک تو یہ کہ اس کا ٹیکسٹ جلدی گائب ہو گیا تھا دوسرا یہ ہینڈ جو فرسٹ ہینڈ یہ کافی زیادہ ٹائم کیلئے ٹیکسٹ ہمارا گائب نہیں ہونا چاہیے پھر ہم نے کلک کرنے کے بعد اس طرح سے اچھا اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے بھی لگانا ہے جب ہم ایک دفعہ کلک کر دیتے ہیں تو ہماری بیل کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ رہنا چاہیے اس کے اوپر سے آپ اس کو ریموو کر دیں کیلئے فریمز کو اور اس سے آپ موو کر دیں موو کر دیں یہاں پر بلکہ اس کے اوپر ہم ایک نا ایڈ کرتے ہیں اینیمیشن اور وہ اینیمیشن اس طرح سے ہوگی کہ اینڈ پہ یہ ہاتھ نیچے کی طرف چلا جائے گا یہاں اب دیکھئے اس کو پلے کیا کلک ہو گیا بیل آگئی ایک چھوٹا سا چیلنگ یہ ہے کہ ہماری بیل اور ہمارا ہاتھ یہ ایک ساتھ آ رہے ہیں یہ ایک ساتھ نہیں آنے چاہیے تو ہم اس کو یہاں تک جب یہ کلک ہو گیا تو اس کے بعد یہ بیل کا آئیکن جو ہے یہ چینج ہو جانا چاہیے تو ہم نے ایک اور آئیکن لائے تھے جس میں بیل رنگ ہو رہی ہے ہم وہ اٹھا کے یہاں پر پلیس کر دیکھیں اس کا سائز ایڈجسٹ کریں سائز ایڈجسٹ کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں بیلز کو اوپر نیچے رکھیں اور یہاں سے آپ دیکھیں اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں اوور لے اوور لے کے بعد اس کا سائز چھوٹا اور اس کو اٹھا کے پھر اس کو اس کے لئے تو لیں جی یہ تقریبا ہماری جو بیل ہے وہ ریڈی ہوگی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں بیل آگی اس پر کلک ہو گیا اور ہاں چاہے اب اس کے انڈ پر آپ کے لئے نا ایک اسائنمنٹ ہے انیمیشن بھی میں نے آپ کچھ سکھا دی ہے آپ کو بیل کے اوپر کلک کرنا بیل کو ہائیڈ کرنا سب کچھ سکھا دی ہے آپ کے لئے جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے اس انیمیشن کو آپ نے ختم کرنا ہے حتم سے مراد ہی ہے اس کو انڈ کرنا ہے اس کو یہاں سے سکرین سے غائب کرنا ہے ون بائی ون کریں یا ساری چیزوں کو اکٹھا کریں it's up to you لیکن جو بھی کریں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے یا ہمیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج کا لنک ہے ہمیں وہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں ہم آپ کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور اس کے اوپر آپ کو ریٹنگ بھی دیں گے اب لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اس میں میوزک آئڈ دنا تھا تو یہ بیل ہے اور یہ ماؤس کلک ہے تو جو ماؤس کلک تھا اس کو ہم ڈالیں گے اس پنگر کے ساتھ یہاں پر اور جو بیل ہے اس کو ہم ڈالیں گے یہاں پر اب دیکھیں یہ جی ہمارا لوگو آ گیا اس کے بعد ایک چھوٹا ساری شیو جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہینڈ ہے یہ غائب ہو جاتا ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے اس سے ایکسپورٹ کریں یوز کریں اور اس سے بھی خوبصورت قسم کے جو سبسکرائب کے بٹن ہے وہ آپ خود سے بنا سکتے ہیں بنائیں اپنے ویڈیوز ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ ہمارے بتایا ہوئے ٹیٹوریلز کے ذریعے آپ نے کتنا سیکھا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اب صرف ایک ویڈیو جو میں نے آپ سے پرامس کیا تھا اس کو کمپریس کرنے کا ویڈیو فائل کو وہ رہ گئی ہے اس کے اوپر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کے بعد بہت زیادہ زبردست اور ایک یوسفل قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے لئے آنے والا ہے سکلز ہم آپ کو سکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ سکلز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پیسے کمانے کے طریقے بھی سکھائیں گے وہ فری لانسنگ کے ذریعے ہو وہ یوٹیوب سے ارننگ ہو وہ فیس بک سے ارننگ ہو یا جو بھی افیلیٹ مارکٹنگ ہو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے لوگ کمارے ہیں یا کس طرح سے ہم اس میں سے ارننگ کر رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چین آپ کو چب سے پہلے گا فو ملتے ہیں